سلام علیکم بوائزن گرلز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بات کریں گے آج کے سب سے ہارٹ ٹاپک کے بارے میں جو بٹا گرام کے اندر چیر لفٹ جو پنسی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور اس پورے واقعے کو انیلائز کریں گے کہ اس کے اندر کہاں پر جو ہے تو ہم کیا کیا ریسپانس ہم کر سکتے تھے تو اس پورے واقعے کو سمجھنے کے لیے جو ہے تو اس علاقے کو سمجھیں تو یہ جو ہے تو بٹا گرام کے اندر ایک ویلی ہے جس کو بولتے ہیں علای ویلی اور علای ویلی کے اندر یہ دو گاؤں جو ہے تو وہ ہیں بٹانگی اور جہانگڑی تو جہانگڑی کے اندر ایک سکول ہے اور جتنے بھی اس کے آس پاس کے گاؤں ہیں وہاں سے جو لوگ ہیں تو وہ جہانگڑی سکول جاتے ہیں لیکن بٹانگری سے جہانگڑی جو ہے تو یہ اگر آپ روڈ کے کو use کر کے جو ہے تو آپ جائیں تو آپ کے تقریباً دو گھنٹے لگتے ہیں اور پیسوں کے لحاظ سے بھی آپ کو کافی مہنگا پڑتا ہے کیونکہ وہاں کے لوکل لوگ کہتے ہیں کہ بائی ٹیکسی جو ہے تو آپ کو اراؤنڈ دو ہزار روپے جو ہے تو وہ دینے ہوتے ہیں جبکہ لیفٹ کے تروں جو ہے تو آپ دو گھنٹے کے سفر جو ہے تو وہ چار منٹ کے اندر کر سکتے ہیں اور آپ کو صرف دس روپے ایک سائٹ سے پی کرنا ہوتا ہے تو اگر اب کمپیٹیبلی اراؤنڈ موڈز آف ٹرانسپورٹ کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ ایک چیپسٹ وی آف ٹرائولنگ ہے بیٹوین ٹو ویلیز اور اسی لیے جو ہے تو وہاں کے لوکل لوگوں کے مطابق ہر دن جو ہے تو بہت سارے لوگ جو ہے تو وہ اس چیئر لفٹ کو یوز کر کے جو ہے تو وہ ٹرائول کرتے ہیں اراؤنڈ ایک سو پچاس بچے جو ہے تو وہ آتے اور جاتے ہیں اس لفٹ کو یوز کر کے اور اسی طرح جو ہے تو یہ واقعہ پیش بھی آیا کہ منگل کی صبح صبح ساتھ بجے جو ہے تو آٹھ لوگ جس کے اندر دو ٹیچر تھے اور چھ بچے تھے جن کی عمر دس سولہ سال کے درمیان بتائی جاتی ہے وہ جو ہے تو اسکول کیلئے جا رہے تھے اور راستے کے اندر جو ہے تو چیئر لفٹ کی جو دو روپس ہوتی ہے اس کے اندر ایک روپ جو ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے اور جو چیئر لفٹ ہے وہ ایک ہی روپ کی اوپر جو ہے تو وہ لٹک جاتا ہے اب یہاں پر مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس چیئر لفٹ کے اندر جو بچے موجود ہیں ان کی عمر ایک تو کم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سولہ سال کا بچہ جو ہے تو وہ دل کے مریض میں مبتلا مرز میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے جو ہے تو وہاں کا اس لفٹ کے اندر جو ایک بچہ موجود ہے گل فراس جو کمیونیكیشن کر رہا ہے کانسٹنٹ ہی ان لوگوں کے ساتھ اس نے بتایا کہ وہ جو ہے تو کانشیس ہو گیا اور انکانشیس ہو گیا ہے اور اپنے ہوش و حواس کے اندر نہیں ہے در کی وجہ سے دیکھیں اس پوری چیز کے اندر جو ہے تو کسی کو بلیم کرنا جو ہے تو وہ ذرا سا نامو ناسب ہوگا کیونکہ چیئر لیفٹ کا ٹرائول جو ہے تو یہ ادر موڈ آف ٹرانسپورٹ کے مقابلے میں جو ہے تو کافی ریسکی ہے اور اسی لیے جو ہے تو آل آور دو ورڈ آپ کو اس طرح کے ہاتھ سے دیکھنے کو ملیں گے پر اگزامپل پچھلے سال جو ہے تو اٹلی ناظرین اٹلی کے اندر جو ہے تو لیک مجور کے سال جو ہے تو ایک چیئر لیفٹ کا حادثہ ہوا جس کے اندر چودہ لوگ جو ہے تو وہ مر گئے تھے اور ان کے اندر کوئی پاکستانی نیشنل بھی تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے حادثے چیئر لیفٹ کے اگر آپ ویکی بیڈیا کے اوپر دیکھیں تو آپ کو ملیں گے اس کی مہین وجہ یہ ہے کہ یہ موڈ آف ٹرانسپورٹ جو ہے تو وہ کمپیریٹیبی آدھر موڈ آف ٹرانسپورٹ کے جو ہے تو وہ زیادہ ریسکی ہے لیکن یہاں پر ایک چیز جو ہمارے بھی سمجھنی کی بہتر ہے وہ یہ ہے کہ اس ریسکیو آپریشن کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو آرمی آفیشلز یا جو ریسکیو کی جو آتھارٹیز ہیں ان کی طرف سے جو ریسپونس تھا وہ کافی بہتر تھا ایس کمپیرٹو آدھر ریسکیو آپریشن اس کی مہین وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا اور لوکل میڈیا کی طرف سے جو پریشر ہے وہ زیادہ تھا کیونکہ اس آپریشن کو بہت ہی زیادہ جو ہے تو وہ اٹھایا گیا اور اسی لیے اگر ابھی جو ہے تو آپ کسی بھی سوشل میڈیا کے پلیٹفارم پر جائیں وہاں پر آپ کو جو ہے تو اس کے بارے میں انفارمیشن بھی لے گی انٹرنیشنل کی جو بڑی بڑی نیوز چینلز ہیں بی بی سی سی این این وہ سارے جو ہے تو اس کو ایکٹیوی جو ہے تو وہ ریپورٹ کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو آتھارٹیز ہیں ان کی طرف سے جو ہے تو بہت positive response بھی ملا اور timely way کے اندر جو ہے تو وہ اس rescue کو جو ہے تو وہ follow کر رہے ہیں اب جب بھی آپ کے ساتھ کبھی اس طرح کا event ہوتا ہے اس کے اندر time ایک بہت ہی critical aspect ہوتا ہے جس کو اگر آپ tackle نہیں کریں گے تو آپ جو ہے تو زیادہ تر time جو ہے تو ایک negative consequence جو ہے تو وہ آپ کو دیکھنے پڑے گا اسی لیے جو ہے تو timely way کے اندر کسی بھی incident کو address کرنا جو ہے تو وہ بہت important ہے اور اس کی صاف example جو ہے تو کوہستان کے اندر جب سہلاب کی وجہ سے پانچ لوگ ایک چٹان کی اوپر پنس گئے تھے اس کی example آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر پانچوں میں سے جو ہے تو صرف ایک بندے کو rescue کر آیا گیا اور وہ بھی وہاں کے لوکل لوگوں نے کر آیا اور باقی جو چار بائی تھے وہ سارے جو ہے تو اس کے اندر مر گئے تھے کیونکہ وہاں پر rescue کا کوئی operation ہوا ہی نہیں بہت time تک جو ہے تو جو وہاں کی authorities تھی اس کی طرف سے جو ہے تو کوئی helicopters یا اور چیزیں جو ہے تو وہ نہیں بھی جو آئی گئی اور اسی وجہ سے جو ہے تو ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا تو اس طرح کی events کے اندر جو ہے تو جو وہاں کی local problems ہے for example اس chair lift کی maintenance یوپر سوال اٹھانا وہ تو اپنی جگہ صحیح ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو time بہت important factor ہے تو اسی لیے میں personally آپ لوگ کو یہ recommend کروں گا کہ دیکھیں اس events سے جو ہے تو ہمیں کچھ چیزیں سیکھنی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ جو ہیں تو وہ باہر بیٹے ہوئے ہیں یا دور بیٹے ہوئے ہیں تو وہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر ایک بندہ کراچی کے اندر بیٹا ہوا ہے یا ایک بندہ جو ہے تو وہ USA کے اندر بیٹا ہوا ہے یا کینیڈا کے اندر بیٹا ہوا ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا except یہ کہ اس طرح کے events کو جو ہے تو وہ اٹھائے جب آپ ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں اپنے social media کے platforms کے اوپر آج کل social media کا بہت زیادہ power ہے اور جب international media جو ہے تو کسی چیز کو اٹھاتا ہے تو then آپ کی حکومت آپ کی authorities جو ہے تو اس چیز کو نگلیٹ نہیں کر سکتی اور اس کا سمپل ثبوت جو ہے تو وہ یہ ہے کہ اب تک جو rescue کا operation ہوا ہے comparatively جو ہے تو results اس طرح کے ہمیں نہیں دیکھنے کو ملے لیکن اور events کے مقابلے میں جو اس کا response ہے وہ بہت بہتر ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ social media کے اوپر جو ہے تو اس چیز کو جو ہے تو بڑا positively جو ہے تو وہ address کیا گیا ہے تو جو بھی پاکستانی جہاں پر بھی بیٹا ہوا ہے دنیا کی کسی بھی کونے پر پڑا ہوا ہے دیکھیں کبھی بھی اگر کوئی اس طرح کا event ہوتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی میں پاکستانی آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ اپنی social media within your own capacity اگر آپ جو ہے تو instagram facebook twitter کی اوپر جو ہے تو comfortable نہیں ہے تو اپنے local جو وہ ہے messenger ہو گیا یا whatsapp ہو گیا اس کی اوپر share کریں تو اس طرح جب یہ باتیں اوپر ہوں گی تو اگر آپ کی حکومت چاہیے یا نہ چاہے ایک pressure کی وجہ سے جو ہے تو ان کو ان چیزوں کو address کرنا پڑے گا اور اس کی example آپ دیکھ بھی چکے ہیں اب باقی جو ہے تو اس event کے اندر کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے اور امید ہے کہ چار لوگ کو rescue کر آیا جا جگہ ہے چار اور لوگ جو ہے تو انہیں بھی جو ہے تو انشاءاللہ rescue کرا لیا جائے گا within few hours ابھی تو رات ہے تو میں بھی یہ جو rescue cooperation وہ صبح تک ملت گئی ہو لیکن hopefully جو ہے تو وہ لوگ جو جن کی عمر کم تھی اور جو کسی بیماریوں سے سفر کر رہے تھے انہیں جو ہے تو rescue kرا لیا گیا ہے تو امید ہے کہ within the next few hours جو ہے تو ان لوگوں کو بھی جو ہے تو successfully rescue کر آیا جائے گا اور یہ جو ہے تو ہمارے اداروں کے لیے بھی جو ہے تو at the same time criticism کر دی چاہیے لیکن جہاں پر وہ اچھی performance کرے ان کو appreciate بھی کرنا چاہیے کیونکہ یہ لوگ جو پنسے ہوئے تھے یہ بھی ہمارے پاکستانی بین بھائی ہیں اور ان کا بھی جو ہے تو اس ملک کے resources پر اسی طرح کا حق ہے جیسے جو ہے تو ایک آرمی جرنل یا کسی prime minister کے بچے کا حق ہے تو جس طریقے سے انہوں نے response دیا appreciated اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو امید ہے کہ آگے بھی اگر اس طرح کا وہ event ہوتا ہے کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آپ normally جو ہے تو کتنا بھی آپ safety وہ کر لیں اس کے باوجود جو ہے تو کچھ natural disasters ہوتے ہیں جس کو جو ہے تو آپ کسی طریقے سے tackle نہیں کر سکتے یہاں پر ایک بہت اہم چیز جو ہے تو وہ یہ ہے کہ police کی طرف سے یہ report ملی ہے کہ اس lift کو جو ہے تو ہر مہینے جو ہے تو وہ maintenance کی جاتی ہے لیکن یہ confirm news نہیں ہے تو دیکھیں کیونکہ یہ جو lifts ہوتی ہیں تو یہ کوئی ایسی lifts نہیں ہیں جو آپ کو مدھی یا patriotہ کے اندر ملیں گی یہ وہاں کی local logo نے بنائی ہوتی ہے اور اسی لئے آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ کچھ گاڑیوں کے parts کو use کر کے جو ہے تو اس طرح کی lifts بنائی جاتی ہیں یا کچھ اور طریقوں سے بنائی جاتی ہے تو ان کی جو condition ہے تو وہ comparatively جو صحیح proper companyوں کے طرح جو lifts بنتی ہے ان کی طرح نہیں ہے تو وہ ایک question ہے جو ہم اٹھا سکتے ہیں اور اس چیز کو جو ہے تو چاہیئے کہ وہاں کی جو local authorities ہے جو وہاں کی جو local representatives ہیں تو ان کو جو funds ملتے ہیں اگر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ mode of transport جو ہے تو وہ time saving as compared to other modes of transport تو وہ ضرور جو ہے تو ان چیزوں کی اوپر زیادہ invest کریں باقی جتنی بھی اہم چیزیں تھی وہ میں نے discuss کر لی ہیں امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ ملے گا سیکھنے کو تو آگے شیئر کریں کیونکہ جتنا یہ زیادہ اٹھے گا اتنا ہی جو ہے تو وہ لوگ جو پنسے ہوئے ہیں ان کو help ملے گی اور اس کے علاوہ اپنا خیال کر کے ہیں اور پر ملاقات ہوئی کسی اور ویڈیو کے اندر تب تک اللہ حافظ and خدا نے کتاب